بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم تو کوکنگ فورڈ جنگشن اور آج ہم بنا رہے ہیں پروٹ کیک پروٹ کیک بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کارنل نوڈ کر لیجئے سب سے پہلے ہم برطن کو پری ہیٹ کریں گے تھرٹی منٹ کے لئے لو فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد کریسنگ کریں گے ہم اپنے سانچے کی سب سے پہلے چار انڈے لیں گے ان کو ہلکا سا بیٹ کر کے اس میں شوگر اٹ کر دیں گے چینی پھر اس کو زیادہ بیٹ کریں گے بیٹ کرتے جائیں گے دیکھیں ہماری یہ کریم بنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور لاس میں ہم چیک کر لیں گے جب یہ ایسے ہاتھ سے نہ گر رہے تب یہ مطلب آپ کا امیزہ تیار ہے اس میں ہم میدہ اور بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے چھان کر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ہم بیٹ کر لیں گے تاکہ مکس ہو جائے سارا ہمارا امیزہ جو ہے ایک دوسرے اور یہ دیکھیں کریمی فارم میں آگے ہمارا امیزہ اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل آہستہ آہستہ اس میں جو ہے نا وہ ایسے ڈالتے جانا ہے سارا ہی ایک بار میں نہیں ڈالنا اور ساتھ جو ہے ہم نے ویٹر بھی چلاتے رہے اچھے سے بیٹ کر لیں اور تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ دوسرے میدے سے الگ نہ ہو اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ہم نے میدے میں اشرفیاں جو ہے ایسے ملا لی نہیں ہے تھوڑے سے میدے میں پھر ہم نے اپنے سانچے میں کور لگا کے نیچے یہ ڈبل کور لگائیں گے اس میں جو ہے ہم تیار کیا ہوا امیزہ ڈالیں گے اور جو ہم نے اشرفیاں جو ہے میدے میں ملائیں تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ خربوزے کے بیچ بھی ہم اس پر ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی ہے اس کے بعد جو ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لئے بہتر رکھا تھا اس میں ہم اپنا سانچے رکھ دیں گے کیک والا اور اس کو ڈھک دیں گے اور یہ پیم پہ پکانے کے بعد چالیس منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا کیک پکا ہے یا نہیں کیک ہمارا پک چکا ہے یہ دیکھیں ہماری شاشلک سٹک کے ساتھ کچھ بھی امیدہ لگا ہوا نہیں آ رہا ہے مطلب ہمارا کیک ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم جو ہے باہر نکال کے رکھیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور پانچ سے سات منٹ جو ہے آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ سانچا بھی گرم ہوگا کیک بھی گرم ہوگا اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے سائٹ سے اندر چھوڑی کے ساتھ جو ہے یا کسی کے ساتھ بھی لگا کے اس کو نکال لینا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو پیچھے سے جو اس کا کور ہے وہ اتار لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت کمال اور الحمدللہ بہت ہی نائس اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھا پکا ہوا ہے ہمارا کیک کیک ہمارا ریڈی ہے اس کے بعد آپ چاہے تو ایسے بھی رکھ لیں تو ہم نے تو اس کے پیسیز کر لیئے ماشاءاللہ سے بہت ہی کمال ترین ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح سے پکا ہوا اور بہت ہی خوبصورت ہمارا کیک ریڈی ہے اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو کانلی سبسکرائب مائی چینل اور شیئر اور پریس بیل ارگ